یہ دھیر ہوا گلدار وہی ہے جس نے ایک ماسوم کو نیوالا بنایا تھا اور جب یہ دھیر ہوا تو لوگوں نے چین کی سانس لی لیکن اب اس گلدار کے ساتھی نے آتنک مچا دیا ہے یہ گلدار اپنے ساتھی کی تلاش میں دندہارے گاؤں میں کھلے آم گھوم رہا ہے گلدار کی ایسی دہشت فیلی ہے کہ لوگ اپنے بسے بسائے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے گھر میں کس طرح کی سرکشہ لگائی ہے ٹہری زلے کے سیمانت بالگنگا کشیطر میں پچھلے قریب ڈیڑھ مہینے سے گلدار نے لوگوں کو ڈر کے سائے میں جینے پر مجبور کر دیا ہے آپ کو یاد ہوگا 27 نومبر کو بالگنگا کے مائکوٹ گاؤں میں گلدار نے ایک بارہ سال کے معصوم کو اپنا نیوالا بنایا تھا اور اس سے پہلے بھی پاس کے بڑیار گاؤں میں ایک ویکتی کو گلدار نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جس کے بعد گاؤں میں دہشت کی چلتے شکاری دل کو تینات کیا گیا اور گلدار کو ڈھیر کر دیا گیا جس کے بعد گاؤں والوں نے راحت کی سانس لی لیکن اب پھر سے مائکوٹ بڑیار سے سٹے سنار گاؤں میں گلدار دیکھا جا رہا ہے جس سے لوگوں میں پھر سے دہشت فیل گئی ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ جس گلدار کو ڈھیر کیا گیا اس کا ساتھی اب گاؤں میں آتنک میں جا رہا ہے یہ اتنا خواب ہے کہ رات کو کوئی بہار نہیں آتا بہو بیٹی بچے کسی کو باتھروم جانا ہوتا ہے تو بچوں کے لئے اندر ڈبے رکھے ہوئے ہیں باتھروم کرنے کے لئے کیونکہ وہ ڈر نہیں رہی ہے باغین وہ آتتائی ہو گئی اس کے بجے سے کیونکہ اس کو ڈھونڈ رہی ہے یہ چکر ہے اس کا یہاں پر بچے گانی والا بنائے تھا کچھ دن پہلے ہاں مائکوٹ میں اس کے ساتھ کے باغنے وہ تو مارا گیا تھا وہیں سنار گاؤں کے گرامینوں کا کہنا ہے کہ اب تو دن میں ہی گلدار گھروں کے آسپاس گھوم رہا ہے اور کئی بار تو سیڑھیوں سے گھر کے کمروں تک پہنچ رہا ہے جس کاران اب کئی پریوار تو گاؤں میں اپنے گھروں میں تالہ لگا کر شہروں میں جا بسے ہیں اس کا یہ مطلب کی پلائین کا اب ایک اور کاران مل گیا سنار گاؤں کے گرامینوں کے دل میں گلدار کی دہشت اب اتنی بیٹ چکی ہے کہ گرامین دن میں بھی گھروں سے باہر نکلنے میں ڈرنے لگے ہیں گرامینوں نے اپنے گھروں کی سیڑھیوں پر سرکشا کے چلتے لکڑی لوہے کے سریوں سے ایک طرح کی بیریکی ایڈنگ کی ہے بالگنگا رینج کے گاؤں میں گلدار کی دہشت کا یہ آلم ہے کہ اب گرامین پلائین کرنے پر نہیں لگا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ادھیکاری ڈھیل دیں گے تو گاؤں والوں کی مصیبتیں بڑھنا لاجمی سی بات ہے ڈھیری سے کرشن گووین کے ساتھ بھی روڑی پورت پورتا کنٹا موسیقی